موسیقی تو ہر دور میں آپ جیسے لوگوں کے جبر کے باوجود جاری رہی ہے یہ کونسا الگ ہوا لیکن جو ہوا میرے قائد نے بھی کہا کہ ہم حکومت پاکستان کے ساتھ امریکی انگیجمنٹ کو ویلکم کریں گے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے پاکستان کے ہزاروں نوجوان پولس والے رینجلز والے ہمارے ستر ہزار فوجی سے ستر ہزار سے زیادہ فوجی شہید ہوئے اس سے کہیں زیادہ تعداد میں ساری زندگی کے لیے مفلوج اور پپاج ہو گئے ان کا شکار ہو گئے ان ہم لوگوں کا ان کی شہادتوں پر اوپر کھڑے ہو گئے بھی اگر آپ کا وزیراعظم خاموش رہے پھر کیا کہے اور پھر بھی جب امریکی صدر یہ کہے کہ میں افغانستان کو دس دن میں دنیا کے نقشے سے مٹا سکتا ہوں میں ایک کروڑ لوگوں کا قتل نہیں کرنا چاہتا اور پاکستان کے وزیراعظم کو کہا کہ آپ نے اس قتل عام کو بچانا ہے ہم قتل عام کے خلاف ہیں اس لیے ہمارے قائد نے اس کو اپوز نہیں کیا ہم کہہ رہے ہیں کہ انگیجمنٹ بہت اچھی بات ہے اگر امن ہو سکتا ہے ٹریڈ ہو سکتی ہے تو یہ بہتر عمل ہے لیکن جسے اپنا گھر چلانا نہ آتا ہو جسے اپنے گھر کے حالات چھیک کرنے نہ آتے ہو جو اپنے اداروں کی خود توہین کر رہا ہو اور جو یہ کہہ رہا ہو مجھے حیرنگی ہے کہ وزیراعظم پاکستان وہ اس دورے میں خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ امریکہ کو اسامہ بن لادن پہ لیڈ آئی ایس آئی نے فرام کی جائز پوچھانا پھر پریس کے ساتھیوں نے کہ اگر آئی ایس آئی نے لیڈ فرام کی تھی تو پھر شکیل افریدی نے کیا غلط کیا اور اگر وزیراعظم صاحب آپ کے کہنے کے مطابق آئی ایس آئی نے آسسٹنس فرام کی تھی تو جو پارلیمان کی جائنٹ سٹنگ میں بند کمرے میں اجلاس میں ہمیں بریفنگ دی گئی تھی وہ کیا تھی آپ اپنے اداروں پہ آپ اپنی سپاہ پہ آپ اپنے قومی اداروں پہ خود مسٹرسٹ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کچھ خدا کا خوف کریں اور کنٹینر سے اتر کے اس قوم کے نماندے کے طور پر چلیں لیکن مجھے لگتا ہے نہ کالا آپ کو سمجھ آئی تھی نہ آج آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس لیے اب ہم جھنڈے اٹھا کے پرامن طریقے سے نعرے لگاتے ہوئے اب یہ سلسلہ آج سے شروع ہوا یہ یا تو آپ کا دماغ درست کرے گا یا آپ کو چلتا کر کے اس ملک میں حقیقی جمہوریت کو بحال کرے گا عوام کے منتخب صحیح منتخب عوامی نمائندوں پہ مشتمل آزادانہ الیکشن کی صورت میں جس میں ایجنسیوں کا رول نہیں ہوگا جس میں سب کو اپنے اپنے آئینی دائرے میں جا کے اپنا اپنا کام کرنا ہوگا اور آزاد الیکشن کے نتیجے میں ایک بہتر اور نسبتاً اچھی عالی حکومت جو عوام کے نمائندہ ہو وہ آئے گا مزید حبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے سکائی نیوز ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے ہمارا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ